اچھا کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ بادام کھانے سے کم اور ٹھوکریں کھانے سے زیادہ آتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان گلتی کرتا ہے اور ماضی کی گلتیوں کو پیچھے رکھ کے وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنی گلتیوں کو دوبارہ نہیں دوراتا تو وہ ہی انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے تو گلتیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں نہ کہ گلتیوں کو بار بار دھرا کر آپ پھر سے اپنی زندگی کو ناکامی کی طرف دکھے لیں اگر مسٹیک کرتے ہیں گلتی کرتے ہیں تو اس سے سیکھیں نہ کہ اس گلتی کو آپ پھر سے دوبارہ دھرائیں بٹ یہ ایک الگ ٹاپک تھا میرا ٹاپک کا حصہ نہیں ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آپ نے سن لیا یہی آپ کا شکریہ بڑھ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آئیے آپ کو انفرمیٹڈ ویڈیو کی طرف لے چلتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزوان ملک بابرل اچھا آج تھوڑا ایشو ہے بھائی پارک میں بیٹھا ہوں بہت تیز ہوا چال رہی ہے اسلامبان میں جس کی وجہ تھوڑا بہت وائز میں اگر پرابللز آئے تو اس کو آپ ہینڈل کرنا پڑے گا آج معذرت کے ساتھ اور کچھ تھوڑا بہت ہے اگر ہوا کا اس میں آئے ایشو تو اس کے لیے پھر سے معذرت کرتا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کال رات کو جو ہے دو سو لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا وہ کس کنٹریز کے پر پاکستانی سے افغانی کی افغانی سے یہاں پھر سوریا کے لوگ تھے اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں ترکیس نیرہ پر سے ڈاؤن ہو رہا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں ڈاؤن دوبارہ سے ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمہارا دوستان اکیز سبسکرین میری یوٹیوب چینل ایڈ پلس بیل ایکن اس کے بعد ہمارا نیو یوٹیوب چینل ہے جس کا لنک دسکرپشن میں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں ویلوگ پاکستان میں بناتا ہوں کیا کیا کرتا ہوں میری لائف میں کیا چل رہا ہے یہ اس کے اوپر میں ڈیلی ویلوک سٹارٹ کیا ہے اگر وہ آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو جا کر ہمارا لنک دسکرپشن میں جا کے وہ اس کے اوپر چیک کریں وزٹ کریں اگر اچھی ویڈیو لگے تو وہ بھی سبسکرائب کریں اچھا کل رات دو سو بندہ ڈیپورٹ ہوا پاکستانیوں پر بہت سکت کرائکڈ ہوا پاکستانیوں کو ڈیپورٹ پر ڈیپورٹ کیے جا رہے ہیں سوریہ لوگوں کو ڈیپورٹ پر ڈیپورٹ کیے جا رہے ہیں کس کنٹریز کے لوگوں کو ڈیپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور کس کنٹریز کے لوگوں کو ڈیپورٹ کو مقصود تداد میں کر رہے ہیں اور سوریہ کو بھی بہت زیادہ تداد میں ڈیپورٹ کر رہے ہیں افغانیوں کو بھی بہت زیادہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں یہ تین کنٹریز انہوں نے ٹاپ میں رکھیں بنگلہ دیش افریقہ کے کچھ لوگ ممالک ہیں ہے بنگلہ دش والوں کو بھی نہیں ٹیپورٹ کرتے ہیں آفریقہ کے کچھ ممالک ہیں ان کو یہ لوگوں کو بھی ٹیپورٹ نہیں کرتے اور کچھ لوگ عرب کی ہیں ان کے لوگوں کو بھی وہ ٹیپورٹ نہیں کرتے اور اگر دیکھا جائے پاکستانی افغانستان اس کے علاوہ سوریا یہ ٹاپ پہ ہیں ان کو ہر صورت وہ ٹیپورٹ کر رہے ہیں جن کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے جن کا ڈیٹا مل رہا ہے نکل رہا ہے ان کو وہ پکڑ پکڑ کر زبردستی بھی اگر کہہ سکتا ہے ڈیٹا ان کو نکلوانا پڑتا ہے تو وہ زبردستی ایسے زبردستی کرتے ہیں کہ مثلا یہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ کو جہاز میں بٹھانے آپ کا ڈیٹا مکمبل بقیدہ آپ کا ڈیٹا ملتا ہے اس کے بعد یہ آپ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں زبردستی ایسے نہیں ہے کہ مثلا بس پکڑا پوچھا کہاں سے پاکستان سے پکڑ جہاز میں ٹالو نہیں آپ کا بقیدہ دیٹا فنگر لیتے ہیں آپ کا آؤٹ پاس بناتے ہیں اس کے بعد آپ کو جہاز چھوڑ کے جہاز میں بٹھا کر پھر الویدہ کرتے ہیں اور کل رات دوستو لوگ جو ٹیپورٹ ہوئے ہیں وہ پاکستانی تھی وہ دوستو لوگ افغانستان کے تھے جن کو ایک حسوسی پرواز کے ذریعے افغانستان پنچایا گیا اور پاکستانیوں بہت بڑی تداد میں وہ ٹیپورٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو ٹیپورٹ کرنا کام کر دیا صرف ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جن کا ڈیٹا فنگر کے اوپر شو نہیں ہو رہا مل نہیں رہا یعنی کہ میرا فنگر لیا گیا ہے تو میرا فنگر جو ہے کونسلیٹ میں جب بوچے وہاں پاس سکین ہوئے تو میرا آئی ڈی کارٹ شو نہیں ہوا جس کے بعد مجھے وہ رہا کار دیکھے گا میرا آئی ڈی کارٹ شو ہو رہا ہے تو وہ ہر صورت ان لوگوں کو ٹیپورٹ کر رہے ہیں اب پاکستانیوں کو مزید وہ ڈیپورٹ کریں گے آج رات یا کل رات کی فلیٹ سے وہ مزید پاکستانیوں کو چوک تر چوک ڈیپورٹ کریں یہ نہیں ہے کہ ہر روز فلیٹ آتے لیکن یہ ہے کہ ہر ہفتے دو سے تین فلیٹ ضرور آ رہی ہے پاکستان میں جو کہ پاکستانیوں کو اللیگل پاکستانی جو اسطنبول میں ہیں ترکی میں ہیں ان کو ڈیپورٹنگ کے صورت میں وہ پاکستان لا رہے ہیں لیکن ان کی نیوز پاکستان جو ہے وہ میڈیا کے اوپر شو نہیں ہو رہی کتنے لوگ پاکستان کے ڈیپورٹ ہو کے آئے ہیں ترکی سے کیونکہ ترکیش ترکیہ اور پاکستان کا ایک ریلیشن ایسا ہے ایک ریلیشنشپ ایسا ہے ایک فرینڈشپ ایسی ہے جس پر دونوں طرف کے جو کہہ سکتے ہیں پبلک میں ایک غصہ اور رییکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کی وجہ سے میڈیا کے اوپر اس طرح کی نیوز اپلوڈ نہیں ہو لیکن بہت 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 ستادار میں پاکستانیوں کو بھی ریپورٹ ہو کر رہے ہیں افکالیوں کو بھی کر رہے ہیں سوریا کو بھی کر رہے ہیں اور جو بھگلہ دیشی ہیں یا تسری کنٹریز کیا در ایسر کنٹریز ہیں ان کو وہ وہاں پر جو ہے وہ ستروس کارٹ جیل سے ہی ان کو رہا کر دیتے ہیں اگر کن خود اپنی رضا منجی سے کہے کہ بھگلہ دیشن کسی بھی کنٹری کا ہو کہ میں ریپورٹ ہونا چاہتا ہوں پکرنے کے بعد اور پھر اس بندے کا ڈیٹا وہ ہوت اس بندے سے مگواتے ہیں اپنا ڈی کارٹ اپنے والدین کا ڈی کارٹ ہم آپ کو ریپورٹ کرتے ہیں تجھ یہ تھی آج کی انفرمیشن اگر ویڈیو اور لیرے سوری لیرے کی بات کر لیرہ کل پھر ساڑھے گیارہ تک پہنچ گیا تھا اور پھر آج تھوڑا سوپڑ گیا ہے یہ سٹاک مارکٹ جو ہے مہنگیائی پڑھ رہی ہے اور جو پبندی ہے ڈالر آپ کو پتہ مہنگا ہو رہا ہے اور لیرہ اس وجہ سے وہ نیچے آ رہا ہے کیونکہ شہرہ سوپ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور جس طرح عالمی مہنگیائی ہوئی ہے اس پر جس طرح دکی کے اوپر پبندی ہے اور جس وجہ سے لیرہ نیچے آ رہا ہے اور بارہ گیارہ ساڑھے بارہ ساڑھے گیارہ اس کے آراؤنڈ آباؤڈ گوم رہا ہے تو اس میں بہت پرابلمت ہے یہ لمبی سٹوری ہے آنے والے وقت میں شاید کچھ بہتر ہو جائے لیکن پچھلی ویڈیوز میں نے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جب لیرہ دس ساڑھے دس کیا رہا ہے تو دوست کے اندر میں نے کیا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کیا آپ کے ساتھ ڈسکس بھی تھی وہ سارا کچھ میں میں نے بتایا تھا کوئی بھی لیرہ ریٹ والی جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پاکستانیوں جو پاکستانی کرکی میں ہیں ان کا بہت کام چانسز ہوتے ہیں پچھلے کے وہ بھی آج کل جو رہ رہے ہیں وہ ان کا کچھ کنفرم آئیڈیا نہیں ہوتا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے آسرے کے اوپر کسی وقت بھی پکڑے جا سکتے ہیں اس پر کوئی وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اتنی سہتی نہیں ہے میں نہیں پکڑا جاؤں گا تو وہ جس سے بات ہوتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے اتنی سہتی ہوگے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کام پکڑا جاؤں گا صبح گیا شام گیا وہ بس اسی سسٹم کے اوپر چاہتے ہیں جو بھی ہیں دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے گوڑ لکھ ٹیک کیئر اللہ نکیبان ملسٹہ نیکس ٹوڈیو میں گوڑ لکھ